اسلام علیکم جناب ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بلکل خیریت سے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشباش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں جناب بہت سی اپ ڈیٹس ہیں میرے پاس لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ بہت سے سوالات اٹھائے تھے بہت سے چیزیں سامنے رکھی تھیں اور جو پنجاب کالج ہے ان سے بھی جواب مانگا تھا اپنی سی ایم صاحبہ سے بھی جواب مانگا تھا جواب میں کیا ملا ایف آئی اے سائبر کرائم میں ایک ایف آئی آر میرے اگینسٹ آ گئی ہے جناب میں نہیں ہوں صرف باقی بہت سے صحافی ہیں جو اس معاملے کو رپورٹ کر رہے تھے سوال اٹھا رہے تھے اور بات کر رہے تھے تو اب آپ بالکل ایف آئی آر کٹوائیں ہم مقدمے کا سامنا کریں گے ہمارا ملک ہے ہماری عوام ہے ہمارے بچے ہیں اور ہم سوال اٹھاتے رہیں گے رپورٹ کرنا ہمارا کام ہے سوال اٹھانا ہمارا کام ہے پہلے بھی یہی کرتے آئے ہیں اب بھی کر رہے ہیں آئندہ بھی کرتے آئیں گے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں قانونی کاروائی کا سامنا کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں ابھی بھی پچھلے ایک دو دن سے قانونی معاملات میں کچھ الجے ہوئے تھے اس لیے رپورٹنگ کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکا مزید اپ ڈیٹس میرے پاس موجود ہیں ہاں ویڈیوز کے حوالے سے آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی ویڈیوز کہیں نہیں گئی ہیں ویڈیوز موجود ہیں ویڈیوز کو صرف ہولڈ کیا گیا ہے تھوڑے سے دن انشاءاللہ ویڈیوز بھی واپس آئیں گی اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے جناب آپ نے گرفتار بھی کر لینا ہم خود گرفتاری پیش کر دیں گے ہم کوئی مجرم تھوڑی نہ ہے تو جناب اب آتے ہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے ہوا کیا پنجاب کالج کے معاملے میں معاملہ پہنچ گیا ہے لہور ہائی کوٹ میں اور صرف پنجاب کالج کا واقعہ نہیں ہے اب اس میں لہور ویمن یونیورسٹی لہور کالج ویمن یونیورسٹی اس واقعے پر بھی مجھے ویڈیو بنانی تھی لیکن کچھ دیر ہو گئی تو اب اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ موقف وہی ہے کہ عوام سڑکوں پر ہیں بچے احتجاج کر رہے ہیں ان کو مار پیٹ کرنا کسی صورت جائز اختام نہیں ہے معاملہ کالج میں ہوا تھا انٹرنل انویسٹیگیشن ہوتی تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں لیکن بہرحال اب لہور ہائی کوٹ میں معاملہ پہنچ گیا ہے اور تعلیمی اداروں میں حراسانی کے جو واقعات ہیں ان پر ڈیبیٹ چل رہی ہے جناب چیف جسٹس صاحبہ ہیں آلیا نیلم انہوں نے کافی ساری چیزیں ڈسکاس کی سوالات بھی اٹھائے عظمہ بخاری صاحبہ سے ان کی تلخ کلامی بھی ہو گئے اور عظمہ بخاری صاحبہ نے جو صحافیوں کو ڈانٹ پلائی تھی وہ تو اپنے سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوگی تو اب فل بینچ اس کی سماعت کرے گا کل یعنی منگل کرے گا دیکھتے ہیں اس میں کیا بات چیت ہوتی ہے بچی کو بھی پیش کیا جائے گا مبینہ طور پر جو پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ یہ وہ بچی ہے جس کا نام لے کر ایک نیوز پھیلائی گئی جو سچ نہیں ہے جو فیک ہے اب اس پر ہمارا سٹینس تو سامنے ہے آپ لوگوں کے کہ ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس کی چیزیں ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں جو انٹرنلی اساتسہ نے اور پرنسپل نے جو باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں اب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا عدالت نے بہرحال جو آئی جی صاحب ہیں ان سے کافی سختی سے سوالات کیے انہوں نے کہا کہ آپ کی ناکامی ہے یہ کہ جس طرح سے بچوں کو ہینڈل کیا گیا وہاں پر بچیاں بھی موجود تھیں ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار یہی ہمارا موقف بھی ہے کہ کون ذمہ دار ہوگا ریاست ماں کے جیسی ہے ریاست کو اس چیز میں انیشیئٹ کرنا چاہیے اور چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے تو آئی جی آ کے ساتھ سو اکاؤنٹ سے یہ چیزیں آئیں سامنے ان اکاؤنٹ کو بند کر دیا جانا چاہیے پی ٹی اے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں تو جناب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دینا بند کر دینا ویڈیوز کو ریموف کرا دینا یہ حل نہیں ہے معاملے کی جڑ تک پہنچنا ہے آپ نے یہ آپ ہی کا کام ہے ادھارے ہی کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں ہے کہ ہم عدالتی فیصلے کریں یا ہم پولیس کا کام سر انجام دیں ریپورٹ کرنا چیزیں سامنے لانا سوال اٹھانا ہمارا حق ہے اس کے بدلے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم فیس کرنے کو بھی تیار ہیں جناب تو اس کے بعد وہاں پر صحافیوں کا معاملہ بھی اٹھائے گا یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھ سمیت تقریباً 38 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر سائبر کرائم میں دی گئی ہے ایف آئی اے کے ایک ادارے میں تو ہم جائیں گے پیشیاں بھی بھکتیں گے جو بھی اس میں پیشرفت ہوتی ہے میرے پاس تو بہت سی چیزیں موجود ہیں کس طرح سے مجھے کانٹیک کیا گیا کس طرح پیسے کہا گیا کہ بتائیں وہ تمام چیزیں میں ان کے سامنے رکھوں گے کہ پہلے اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کریں ہمارے لیے بھی تو انصاف ہونا چاہیے نا ہمارے لیے بھی تو بات ہونی چاہیے بہرحال کوٹ میں بھی اس طرح بات کی گئی صحافیوں کے بارے میں تو جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں صحافیوں کے معاملے کو خود دیکھ لوں گی اور جہاں تک یہ والا معاملہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ کیوں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا حقائق ہیں اس بچی کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو کہ پھر ہمارے خدشات ہیں کہ بچی کون ہے اب بچی جب آتی ہے عدالت میں اس سے جب بات چیت ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بڑی خوش آئند چیز جو لہور ہائی کورٹ کی سماعت تھی اس کے دوران ہوئی کہ چیف جسٹس صاحبہ نے یہ کہا کہ جہاں پر بچیاں موجود ہیں وہاں پر میل سٹاف نہیں ہونا چاہیے اور یہ بڑی ویلیڈ بات ہے بڑا اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ واقعات اسی وقت ہوتے ہیں جب کوئی میل سٹاف موجود ہوتا ہے اس کی نیت خراب ہوتی ہے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اب لہور کالج یونیورسٹی کا بھی واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہاں پر بھی بچیوں نے کہا ہے کہ جو میل سٹاف ہے وہ ان کو حراسہ کرتا ہے پھر یہاں تک بھی کہا گیا کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں ان کو دبایا جاتا رہا اور احتجاج جو ہے ان بچیوں نے بھی کیا سڑکوں پر آگئیں اور یہ پورا معاملہ کل ملا کر لہور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سماعت کر رہی ہے لہور ہائی کورٹ اور یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اب کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے فل بینچ بیس کی سماعت کرے گا اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھا معاملہ خیر کا معاملہ ہوگا ہماری بچیاں محفوظ ہوں ہمارا ملک محفوظ ہو دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے یہ بچے ہمارے بچے ہیں ان بچوں سے ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے اور عوام کے مسائل پر بات کرنا ہمارا حق ہے جو کہ ہم کرتے چلے آئے ہیں بچوں کے لئے بات کرنا ہمارا حق ہے کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں اگر آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اور غلط رنگ دے رہے ہیں یہ بھی انتہائی غلط چیز ہے جو معاملہ عوام کا ہے جو معاملہ بچوں کا ہے جو معاملہ تعلیمی اداروں کا ہے اس کو وہیں رہنا چاہیے اس کو سیاست میں نہیں لے جانا چاہیے سیاست کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے تعلیمی اداروں کو کرنا کیا چاہیے اب یہاں پرنا پنجاب کالج کے پریویس ریکارڈ کے مطابق بہت سے سٹوڈنٹس نے بہت سی چیزیں بتائیں کہ پہلے بھی جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو ہوتا کیا تھا تو اب کسی بھی معاملے کو طاقت سے دبانا زور زبردستی سے دبانا ایسا تو ہو نہیں سکتا اگر کوئی کمپلین ہے کوئی شکایت ہے تو اس کو ایڈریس کریں انٹرنلی اس کو ایڈریس کر لیا جائے تو معاملہ یہاں تک آتا ہی نہیں دیکھیں کالج سٹوڈنٹس تھے آپ سے بات کر رہے تھے سوال کر رہے تھے سب سے پہلا سٹیپ یہ کہ ان کو مطمئن کر دینا چاہیے تھا اگر وہ مطمئن ہو جاتے تو وہ سڑکوں پر ہی نہیں آتے معاملہ اتنا زیادہ بھر نہ جاتا کہ لائن آرڈر کی ایک سیچویشن کریئٹ ہو جاتی اور پولیس اپنے ہی بچوں کو مار رہی ہوتی بلکہ پولیس نے بھی جو جو بیانات دی ہیں جو جو باتیں کہیں وہ آپ کے سامنے اب اسی طرح سے لاہور کالیج یونیورسٹی کا واقعہ ہے پھر پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ ہے پھر بہت سی اور ایسی یونیورسٹی تعلیمی ادارے جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہابلپور یونیورسٹی میں بھی کیا ہوا اس سے پہلے بھی یونیورسٹی میں جو واقعات ہوتے رہے ہیں تو ان کو انویسٹیگیٹ کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے لاکھوں کی تعداد میں بچے بچیاں کالیجز میں سکولز میں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس وقت جو معاملہ بن گیا ہے نا بڑی خوف و حراس کی فضاء پیدا ہو گئی ہے والدین بہت گھبرا رہے ہیں اور وہ بچیاں جو چھوٹے علاقوں سے پڑھنے کے لیے آتی ہیں یعنی جن کا تعلق لاہور سے کراچی سے اسلامباد سے نہیں ہے اور ان بڑے شہروں میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں ہوسٹل میں رہتی ہیں ان کے والدین تو بہت زیادہ ڈرگے ہوئے ہیں تو ابھی جو معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے ہم پہ تو جو کیسز چل رہے ہیں چل رہے ہیں ایف آئی ایر میں اس کو تو ہم بھوگت لیں گے لیکن رپورٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی معاملہ کیا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں کیا چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی رہوں گی اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی اگلی ہیرنگ میں بلالیا گیا اگلی ہیرنگ ہے کل کل کیا معاملہ ہوتا ہے اس میں تمام چیزیں وہ سامنے رکھیں گے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے بچی کیا کہتی ہے چیف جسٹس صاحبہ نے کہا کہ میں یہ جانا چاہوں گی کہ بچی پر بیان کے لیے کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا جاتا رہا اب حکومت خود کہتی ہے تین بچیاں تھی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ان میں سے نہیں تھی اب جس بچی کو لے کر آ رہے ہیں وہ بچی چھٹیوں پر تھی لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ جلد پرانی ویڈیوز بھی واپس آ جائیں گی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا یہ رکے گا نہیں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے سپورٹ کیا اور جو ذرا پریشان ہو گئے تھے لیکن اللہ کا بہت شکر ہے میں خیریت سے ہوں ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے ملک کے لیے آواز اٹھانا بچوں کے لیے عوام کے لیے آواز اٹھانا مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ